بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویورس کیسے ہیں جناب آپ سب ویلکم تو میری یوٹیوب چینل اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں بڑی آسان بہت ہی مزیدار اور انتہائی ایک اچھی قسم کی ریسپی جو ہے پالک پنیر کی میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں آئے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 ڈھائی سو گرام پنیر لے لیا جی اور اس کو میری نیٹ کریں گے جسٹ حلدی اور لال مرچ کے پاورڈر کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لئے اس کو میری نیٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے آپ ڈائریکٹ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بغیر کوئی میری نیشن کے بغیر کسی یوز کریں لیکن اس سے زرہ کیا ہوتا ہے کہ زرہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پنیر جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے کھانے میں مزید اس لئے اس طریقے سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے یہ میری نیٹ ہو گیا اس کو رکھ دیں ایک سائیڈ پہ اور دوسری طرف پانی گرم کر لیا ہے جیسے پانی بوائل ہونے شروع ہوا ہے تو اس کے اندر ڈال دیا ڈائس چھے سو گرام پالک ٹھیک ہے جی چھے سو گرام پالک اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر ایک سے دو منٹ کے لئے بوائل کر لیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک سے دو منٹ کے بعد اس کی کیا کنڈیشن ہوگی اس کے ساتھ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں شیئر کریں آپ کی یہی محبت اور پیار ہماری سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے چینل کو کائنڈی سپورٹ کریں یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا کام مکمل ہو گیا تو اس پالک کو بھی اسی طرح بلکل گرم جو ہے اس کو اس تھنڈے پانی کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ تھنڈا پانی لے لیا تھا ایک بال میں اور ایک سے دو منٹ کے لئے اس کے اندر اس کو آپ نے ایسی رکھا رہنے دینا ہے اس کے بعد اسے گرائنڈ کر لیں وائل پالک کو تھنڈے پانی میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اس کا کلر بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے کھانے کا پالک کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کی کنڈیشن آگئی ہے اس کو رکھ دیا سائیڈ پہ اب دوسری طرف پان میں ون فورتھ کپ کے قریب آئل لے لیا آئل جیسی تھوڑا سا گرم ہوا تو اس کے اندر یہ پنیر ہم نے جو میرینٹ کیا تھا اس کو ہم فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے بڑی آسان اور مزیدار سی ریسپی ہے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہاں پہ دیکھیں ایک سے دو منٹ اس کو میں نے فرائی کیا تو اس کو نکال لیں باہر باقی کام اسی پین میں ہم نے کرنا ہے اسی آئل میں اسی پین میں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا پنیر نکالنے کے بعد یہاں پہ میں ثابت زیرہ استعمال کر رہا ہوں تقریباً ون ٹی سپونوں کے ہوگیا جی یہ اس کے اندر ڈال دیا اور ساتھ ہی یہ جو تیز پتہ تیز پتہ جو بھی ہے یہ اس کے اندر ڈال دیا اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے چلایا اس کے بعد اس کے اندر یہ ثابت مرچیں ڈال دی ہیں میں نے ریڈ والی اور ان کو تھوڑی دیر بس اس کے اندر ایسے کوک کر لیں اس کے بعد جیسے اس کی خوشبو سے آنا لے شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی یہ جنجر اور گارلک لیسن اور ادرک جو ہے دو چیزیں کرش کر کے ڈال دی ہیں آپ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے تنا ٹھیک ہے میں نے کرش یوز کی ہے یہاں پہ ان کو یہ ڈال دیا اس کے اندر تھوڑا سے جیسے اس کی خوشبو آنے لگی یہ پکنا شروع ہوئے تو یہاں پہ یہ جو مرچیں وغیرہ ہم نے ڈالی ہے یہ نکال لیں نہیں ہے باہر کیونکہ یہ مرچیں ہم لاسٹ پہ یوز کریں گے اور پتے جو ہیں یہ نکال دیں ان کا کام ابھی تنا ہی تھا بس ان کی زیادہ میں ضرورت نہیں ہے ان کی خوشبو ان کا آرومہ جو میں چاہیے تھا وہ آ گیا اس کے اندر یہاں پہ ساتھ ہی ایک چھوٹے سائز کا پیاز چاپ کر کے وہ ڈال دیا ہے ایک منٹ تک اس کو ذرا سوتے کر لیں اس کے اندر اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر اور چیزیں شامل کرنی ہے چیلی پاورڈر دھنیا پاورڈر حلدی پاورڈر یہ تین چیزیں بھی ڈالی ہیں ٹھیک ہے نمک ابھی ہم نے نہیں ڈالا ہے کیونکہ نمک جو اگر ہم اس فقط ڈالیں گے تو وہ پالک کو کالا کر دے گا جلدی تو نمک آپ نے کیا کرنا ہے کہ لاسٹ پہ بالکل جا کے ڈالنا ہے یہاں پہ ایک ہری میرچلی تھی اس کو بھی اس طریقے سے کٹ لیا اور وہ بیچ میں شامل کر دیا ٹھیک ہے جی اس سے بہت زیادہ اچھا روما آتا ہے بہت ہی خوشبو اس کی پیاری ہو جاتی ہے کھانے کی تھوڑی دیر یہ مسالے ککی ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں دہی شامل کر دیا ٹماتر کا استعمال بھی لوگ کرتے ہیں میں ابھی نہیں کر رہا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر بھی ڈال سکتے ہیں اوکے یہاں پہ یہ دہی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر پکا لیں جب تک کہ اس کا آئل سیپرٹ اور دہی کا پانی خوشک ہو جائے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی لوگ کیسی ہو گئی یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہو گیا دہی بالکل پک گئی ہے اور آئل سیپرٹ ہو گیا تو یہاں پہ اب ہم نے پنیر جو تیار کیا وہ اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہو گیا جی یہ ڈالنے کے بعد اس کو بس تھوڑا سا چلا لیں کیونکہ یہ آل لیٹی پکا بھائی ہے اس کا کوئی اتنا کام نہیں ہے ہمیں اس کے بعد پالک جو ہم نے گرینڈ کیا وہ اس کے اندر ڈال دیں یہ ڈالنے کے بعد اب جو گرینڈر میں تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی اس کے اندر پانی ڈال کے الکھا سا علا کے وہ بھی ڈال دیا تھا کہ وہاں رہ پالک جو ہے وہ ضائع نہیں ہو یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ایک در ہم مکس کر دیں ایک دفعہ اور اس کو مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو کوک کرنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اب یہ پالک جو ہے تھوڑی دیر مزید پک جائے ان مسالوں کے ساتھ اور پنیر وغیرہ کے ساتھ جو ہے پالک اچھے سے پکے اس کے اندر فور ٹو فائی منٹ کے لیے میں اس کو لو ہیٹ کر دیا یہاں پہ اور کور کر دیا تاکہ پالک جو ہے پک جائے دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا آئیل آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ پہ آنا شروع ہو گیا اوپر ابھی مزید اس کے ساتھ کچھ کام کرنے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں مکھن ڈال دیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اپنی ضرورت کے مطابق ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہے اس کے بعد فریش کریم ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون کے قریب فریش کریم ڈال دیا ہے یہ دو چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر اور کوک کر لیں اچھے سے مکس کر لیں پہلے تاکہ کریم اور مکھن وغیرہ بھی اس میں اچھے سے شامل ہو جائے یہاں پہ یہ تقریباً تیاری کی طرف آگیا کوئی اتنا زیادہ اس کا کام اب باقی نہیں رہا ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے اس سٹیج پہ اس کے اندر ڈالنا ہے نمک نمک کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ نمک ہم نے یوز نہیں کیا آدھا چمچ جو ہے میں نے ٹی سپون کے قریب یوز کیا اس سے بھی کم ڈالنے پہلے اور اس کے بعد چیک کر لیں پہلے آپ نمک یہ ڈالنے کے بعد میں مکس کر دیں اس کو تقریباً اب یہ بلکل تیار ہونے کی طرف آگیا اب ہم نے تھوڑا سے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور بلکل ہلکی ایٹ پہ اب دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی آپ دیکھیں گے آئل اوپر آگیا تو اب یہ ہمارا کھانا جو ہے یہ ریڈی ہو گیا یہاں پہ اس کے اندر ایک دو کام ہم نے اور کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا ہے اس کو اب سرف کریں گے ریڈ چیلی یعنی کہ وہ یہ ثابت والی یہ اس کو اوپر ڈال دیں اس طرح سے فرائی اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کریں گے اور جنہیں پسند آئے چیلی ان کے لیے یہ تھوڑا سا مکھن اوپر ڈال دیں اس کے بعد فریش کریم اس کے اوپر ڈال کے اس کو گارنش کر دیں یہ تھی آج کی بڑی مزے دار اور آسان سی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بیت پسند آئے گی بہت جن بھی لوں گا آپ سے کسی نئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ